لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی آئیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا انہدانا اللہ الحمدللہ اللذی انزل الفرقان علی عبده ليكون لیلعالمین نظیر وصلا اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ وسلم تسلیما واللعنت اللہ علی عادہ مجمعین من الجن والانس من الولین والاخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری وہل الاقدا من لثانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل وليک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی هادہ الساعت وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرہ ودلیلا وعین حتی تسکنه وردک توعا وتمتیه فیہا تفیلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مالحق والحق مالی صلوات اللہم صلی اللہ علی محمد وعجل فرجهم رسپیکٹڈ بردرزن سسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو وریمچ فور جوائننگ آج ہم لیکچر سکس میں ہے اور آج ہم امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلاة والسلام کی لائف اسٹری کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے آج کا امام علی علیہ السلام کی لائف اسٹری کا پارٹ ون پڑھیں گے جس میں ہم دیکھیں گے کہ امام علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی جو ہے کس طرح شروع ہوئی جس حدیث کو میں نے لیکچر کے سٹارٹ میں پڑھا وہ حدیث رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ رسول فرماتے ہیں علی حق کے ساتھ ہے ٹروت کے ساتھ ہے علی ہے ہی حق وَالْحَقُ مَا عَلِي اور حق جو ہے علی کے ساتھ ہے یہ رسول اللہ کی ایک کلیر کٹ حدیث ہے کتابِ الْمَنَا کے پیج 56 اف نجف ایڈیشن 1965 میں امیر المؤمنین کی بیسک ڈیٹیلز کے طرح جاتے ہیں امیر المؤمنین کا نام ہے علی ان کے والد کا نام ہے ابو طالب علی اسی لئے انہیں علی ابن عبی طالب کہا جاتا ہے ابن مطلب دستناف تو اسی لئے ان کا علی ابن عبی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے ان کی کنیت ابل حسن ہے ان کے لقب امیر المؤمنین امام المتقین مرتضی حیدر مولا شیر خدا اسد اللہ باب العلم اور بھی کئی سارے جو ہے ان کے لقب ہے امیر المؤمنین کے فادر جناب ابو طالب جن کا نام عمران تھا ابن عبد المطلب علیہ الرحمہ ہے امیر المؤمنین کی ممی بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ان کی ولادت امیر المؤمنین کی ولادت ہم سب جانتے ہیں کب ہے تیرہ رجب تیس آم الفیل ہم نے یاد ہے رسول اللہ کے لیکچر میں پڑھا تھا آم الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال یور آف دی الیفنٹ رائٹ تو رسول اللہ کیتے ہیں ایک آم الفیل میں بیدا ہوئے تھے ایک آم الفیل اور امیر المؤمنین کتنی آم الفیل میں پیدا ہوئے تھیس priority making رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے thirty years بعد جب رسول اللہ30 years کہتے ہیں تب امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کی birth ہوئی place of birth ہم سب جانتے ہیں ایک ہی شخص تھا جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور وہ ہے امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام امام کی شہادت اسی مہینے 21 ماہ رمضان کو ہے سن 40 ہجری 40 years after ہجرت رسول اللہ کی شہادت کب ہوئی تھی 11th year after ہجرت شہزادی زہرہ کی شہادت کب ہوئی 11th year after ہجرت امیر المومنین کی شہادت کب ہوئی 40 years after ہجرت رسول اللہ کی ولادت کے 30 years بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد رفلی 30 years بعد جو ہے اس دنیا سے گئے یا نہیں 40 ہجری 40 minus 11 29 30 years approximate ہوتے ہیں امیر المومنین کا cause of شہادت سر پر جو ہے عبد الرحمن بن ملجم لعنت اللہ علیہ نے ضربت ماری ان کو سٹرائک کیا اس وجہ سے ان کی شہادت ہوئی اسیسینیٹر کا نام جیسے میں نے بتایا عبد الرحمن بن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ اور اس کو انسٹیگیٹ کرنے والی قطام لعنت اللہ علیہ امیر المومنین کی ذری کہاں ہیں ان کی دفن کہاں ہوئے ہیں نجف اشرف میں عراق میں جو ہے شہادت کہاں ہوئی تھی شہر کوفہ میں مسجد کوفہ کے محراب میں جب وہ فجر کی نماز پڑھا تھے انشاءاللہ ہم شہادت پر جائیں گے اور ان کے قبر جو ہے نجف میں ہیں امیر المومنین کے کچھ فیمس کمپینینز بسائیڈ جو رسول اللہ کے کمپینینز میں سے تھے جیسے جناب سلمان ابو زرم اقداد امار اب جو امیر المومنین کے خاص کمپینینز تھے بسائیڈ دوز جناب مالک اشتر نخی علیہم الرحمہ ہم سب نے مختار نامہ دکھا ہے جناب ابراہیم ابن مالک اشتر وہ جناب مالک اشتر کے فرزن تھے جناب مالک اشتر جو امیر المومنین کے کمانڈر ان چیف تھے جناب کمیل ابن زیاد نخی علیہم الرحمہ ہم دعا کمیل ہر شبہ جمعہ پڑھتے رائٹ تو وہ کہاں امام علیہ نے کس کو سکھائی تھی جناب کمیل ابن زیاد کو یہ ابن زیاد سے الگ ہے وہ ابن زیاد نہیں ہے وہ ابن زیاد الگ تھا یہ ابن زیاد یہ جناب کمیل ابن زیاد نخی ہے تیسرے جناب حجر ابن عدی القندی چوتھے جناب محمد ابن ابی بکر انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم بتائیں گے زیادہ کہ کس طرح یہ بھلے فرزن تھے ابو بکر پہلے خلیفہ کے لیکن پروان چڑے ابرنگ ہوئی امیر المومنین کی گود میں اور امیر المومنین نے کہا یہ ابو بکر کا بیٹا بھلے ہو اس کی سلط سے لیکن اس کی پرورش میں نہیں کی اس لئے یہ میرا بیٹا یہ امام علیہ السلام کا مو بولا بیٹی تھے اور انہوں نے امیر المومنین کی ولایت کو پوری طرح سے سپورٹ کیا اور امیر المومنین کی ولایت پر جو ہے شہید کیے گئے جناب میسہ میں تمار جو ہم مختار نامے میں جن کو جو لوگوں نے دیکھا ہے جناب میسہ میں تمار جس طرح وہ بھی امیر المومنین کی خاص صحابیوں میں سے تھے اور بھی کئی صحابی امیر المومنین کے جیسے ازبغ بن نباتا ہے اور بھی کئی سارے لیکن گنے چنے جو ہیں میں نے یہاں پر نام لیے ہیں امیر المؤمنین جس گھر میں پیدا ہوئی تھے جناب ابو طالب علیہ السلام کا گھر تھا جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر طیار جناب ابو طالب کے بیٹے پیدا ہو چکے تھے جناب طالب کے بارے میں ہسٹری میں زیادہ نہیں دیا گیا ہے جناب عقیل فیمس ہے زیادہ ان کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل ہم سب سنتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے بارے میں مختار نام میں بھی دیکھا ہے جناب مسلم نے اقیل جن کو کوفہ بھیجا گیا تھا امام حسین نے امبیزیڈر بنائے اپنا وکیل بنائے ان کے جو فادر تھے جناب اقیل جناب جعفر طیار جناب جعفر طیار کے عوری میں بھی ہم بہت سنتے ہیں اور نماز جعفر طیار جو ہم سنتے ہیں ساتھ ساتھ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے جناب عبداللہ ابن جعفر جو بی بی زینب صلی اللہ علیہ کی حزبن تھے اور یہ تو تین بھائی آلریڈی تھے جنابِ طالب جنابِ عقیل اور جنابِ جعفر اب جب امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بی بی فاطمہ بنت حسد پرگننٹ تھی امام علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے تو ان سے کلام کرتے تھے اور جب پرگننسی کا ٹائم آیا تب جو ہے بی بی فاطمہ بنت حسد خانے کا بھگئی یاد رکھیں بی بی فاطمہ بنت حسد جنابِ ابو طالب رسول اللہ کے فادر جنابِ عبداللہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام کے دینِ حنیف پر تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے سارے نبیوں پر ایمان رکھتے تھے اسی لئے بی بی فاطمہ بنت حسد خانے کعبہ گئی کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا اور اللہ سے وہ دعا مانگ رہی تھی تیرا رجب کا وہ دن تھا کہ جب دیوار خانے کعبہ کی شگافتہ ہوئی اور امیر المؤمنین کے لئے جو ایک نیا دروازہ بنا خانے کعبہ میں اور امیر المؤمنین کی والدہ اگر کوئی اور ہوتی تو ڈر کر وہاں سے چلی جاتی لیکن یہ شیرِ خدا کی والدہ تھی شیرِ خدا کی موم تھی جنابِ فاطمہ بنت حسد جو خانے کعبہ کے اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی کئی لوگوں نے ٹرائے کیا کہ خانے کعبہ کا دروازہ کھلو تالہ کھلو چابی کھلو بی بی کو اندر سے نکالو لیکن تالہ چابی کھل نہیں رہا تھا کیونکہ خدا کا ارادہ کچھ اور تھا اور تیرا رجب سنتیس آمو الفیل کو خانے کعبہ کے اندر امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہوئی ان کی ولادت ہوتے ہی اگر کچھ بت جو رکھے تھے وہ سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے گر گئے اور امیر المؤمنین نے اس دنیا میں جو ہے قدم رکھا تین دن تک بی بی فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کے اندر رہی تین دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر گئے تھے باہر سے واپس آئے جیسی ہو گئے خانہ کعبہ کے دروازے آٹومیٹکلی کھل گئے اور بی بی فاطمہ بنت اصد امیر المؤمنین کو لے کر باہر آئی جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ میں لیا بی بی فاطمہ مند اصد نے کہا انہوں نے تین دن سے آنکھیں نہیں کھولی رسول اللہ نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں لیا امیر المؤمنین نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے جا چیز اس دنیا میں دیکھی وہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نورانی چہرہ دیکھا اب کیونکہ اتنی اولادیں تھی جناب ابو طالب علیہ وسلم کے مکہ میں ایک ایشوز بھی آئے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جناب ابو طالب نے ان کی پرورش کی تھی تو اس کے عوض میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں جو ہے امیر المؤمنین کی پرورش کرنے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں اور بچپن سے ہی نبوت کی گود میں امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ وسلم جو ہے پروان چڑھیں امیر المؤمنین کہتے ہیں میں اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں فالو کرتا تھا جس طرح ایک جو شیپ کا بچہ ہے جو مینڈے کا بچہ ہے جو شیپ ہوتی گوٹ شیپ شیپ کا بچہ کس طرح اپنی مؤمنین کو فالو کرتا ہے ویسا جو ہے میں جو ہے رسول اللہ کو فالو کرتا تھا جب رسول اللہ پہاڑ پر عبادت کرنے جاتے تھے تو امام علی ساتھ ساتھ جاتے تھے اب امام علی علیہ السلام جب دس سال کے ہوئے تب رسول اللہ کا اعلان رسالت ہوا سورہ آیت اقران آزل ہو اگر آپ کو رسول اللہ کے لیکچر میں سے یاد ہو اور پھر دعوت ذو الاشیرہ ہوئی جس کو جو ہے ہم نے رسول اللہ کے لائف اسٹری میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح دعوت ذو الاشیرہ میں امیر المؤمنین نے ہلپ کیا اور رسول اللہ نے دعوت ذو الاشیرہ میں ہی ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ علی میرے وسی میرے جان اشین اور میرے بعد خلیفہ ہوں گے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرنے جاتے تھے لوگ ان کو اٹیک کرتے تھے تو امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ کے ڈیفنس میں کھڑے ہوتے تھے اور رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرتے تھے جب شیب ابی طالب میں بھی ایکنومک اور سوشل بوئیکوٹ ہوا تبھی بھی جو ہے لوگ ٹرائے کیے کہ رسول اللہ پر اٹیک کریں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام علی ٹرائے کرتے تھے کہ کوئی بھی ڈیفکلٹی نہ آئے مکہ میں تیرہ سال گزر گئے رسول اللہ کو پروٹیکٹ کرتے کرتے پھر حجرت کی رہا تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا رسول اللہ کے لائف میں کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے بستر پر سوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کی اور اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی امیر المؤمنین کے شان میں کی وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لئے اپنی مرضی کو بیچ دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اور امیر المؤمنین نے اس طرح رسول اللہ کے بستر میں سو کر رسول اللہ کی جان بچائی اور پھر رسول اللہ نے بھی مدینہ میں انٹر نہیں کی جب تک امیر المؤمنین ان کو ملنے کے لئے نہ آئے اور اس کے بعد امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام رسول اللہ سے ملے اور پھر انہوں نے مدینہ میں انٹری کی مسجد قبا کی سٹوری ہوئی اس کے بعد مسجد النبوی کی بنی اس کے بعد رسول اللہ کے لائف اسٹری میں ہم نے جنگ بدر کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح جنگ بدر میں امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے سیونٹی میں سے تھرٹی فائیو لوگوں کو جو ہے قتل کیا تھا اللہ کی رضا کے لئے سامنے سیونٹی لوگ تھے سیونٹی لوگ کل ہوئے اپوزیشن کے جو جنگ بدر ہم نے پڑھی تین سو تیرہ تھے اور نو سو تھے اور نو سو میں سے سیونٹی لوگ جو ہے قتل ہوئے جس میں سے تھرٹی فائیو امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی تلوار سے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم پانچ میں چھٹے امام کی جب سٹوری پڑھیں گے تو ہمیں خلیفہ کے بارے میں پڑھیں گے جس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز یہ وہ خلیفہ تھا جس نے امیر المؤمنین کے اوپر لانت رکھوئے اس کی سٹوری جنگ بدر سے ریلیٹڈ ہے عمر ابن عبدالعزیز جب چھوٹا تھا تو تو معاویہ ابن عبدالعزیز سفیان کے زمانے سے معاویہ نے ترینڈ بنا دیا تھا کہ امیر المؤمنین پر لانت کرنے کا تو اس لئے کچھ بھی ہوتا تھا کچھ چھوٹی مونٹی چیز تو وہ امیر المؤمنین پر لانت کرتے تھے یہ معاویہ کا ترینڈ تھا تو اس نے زبان سے نکال دیا امیر المؤمنین پر لانت کیا تو اس کی تیچر جو قرآن کے تیچر تھا تو ایلی ویت کا چاندر نے اس کو کہا کہ تم نے کیا کہا؟ میں نے لانت کیا، کس پر لانت کیا تمہیں پتا ہے؟ ہاں علیب نے ابھی طالب پہ ہے۔ پتا ہے علیب نے ابھی طالب کون ہے؟ کون ہے؟ تم نے ابھی جنگِ بدر آیت پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے قرآن میں، جنگِ بدر میں جو پارٹسپیٹ کیا وہ اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ تو بہت اوچا ہوگا، اور اس کا درجہ کیا ہوگا جس نے دشمنوں کی آدھی، جیتنے قتل ہو اس میں سے آدھو کو قتل کیا، وہ تو بہت مہان شخص ہوگا، تو یہ وہی شخص ہے جس پر تم نے ابھی لانت کیا، تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا جب میں خلیفہ بنوں گا، تب میں علی بن ابھی طالب پہ لانت رکھواؤں گا، اور اس نے امیر المؤمنین پر لانت رکھوائی، جو سالوں سال معاویہ ابن ابھی صوفیان نے ٹرینڈ بنایا تھا، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے لانت رکھوائی، صرف کیونکہ جنگِ بدر میں اس نے سنا کہ امیر المؤمنین نے کس طرح شجاعت دکھائی، عمر بن عبدالعزیز وہی شخص تھا جس نے باغ فدق کو واپس پانچو چھٹے امام کو لوٹا دیا، جنگِ بدر کے بعد سیدہ فاطمت زہرہ کی شادی ہوئی، امیر المؤمن اور سیدہ زہرہ کی شادی ہوئی، جس کو ہم نے رسول اللہ اور بی بی زہرہ کی لائف میں ڈسکس کیا ہے، اس کے بعد جنگِ حد ہوئی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرحم امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی جان بچائیں، جنگِ خندق میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح، یہ سب میں ابھی فاسٹ ہی کر رہا ہوں، میں نے یہ سب رسول اللہ کی لائف آسٹری میں کور کر دی، تاکہ ہم ادھر امیر المؤمنین کی لائف پر فوکس کر سکے، یہ ساری سٹوریز ہم نے رسول اللہ کی لائف آسٹری میں کور کر لی ہے، اگر کسی نے نہیں سنایایا، میس ہو گئی ہے، تو جو ہے چینل پر جو ہے پلی لسٹ بنی ہوئی ہے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں جنگ خندق کے بعد ہم نے سلح حدیبیہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح رسول اللہ نے پیس ٹریٹی کی اور پیس ٹریٹی کو لکھنے والے امیر المؤمنین امام علی ابن ابھی طالب علیہ السلام تھے اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی جس میں مرحب کو پچھاڑا کونکویسٹ آف مکہ ہوئی مکہ فتح مکہ ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنا کسی ڈروپ آف بلڈ کے بہے مکہ کو کیپچر کر لیا اور جتنے بت خانہ کعبہ میں سے ان سب کو امیر المؤمنین کی مدد سے جو ہے صاف کیا اور حرم کعبہ کو پاک کیا اور جتنے کفار مکہ تھے ان کو جو ہے رسول اللہ نے آمان دیتی تھی اس کے بعد جنگ حنین ہوئی جس میں امیر المؤمنین نے اپنی الگ لیول آف بریوری دکھائی تھی اس کے بعد ایک جنگ تبوک ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوئی جنگ تبوک ہے جس میں امیر المؤمنین نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے لائف آف امیر المؤمنین میں نورت آف اریبیا میں تبوک نام کی جو جگہ تھی وہاں پہ جو ہے وہاں سے رسول اللہ خبر ملی کے جو رومن ایمپائر ہے وہ جو ہے اٹیک کر سکتا ہے اس لئے رسول اللہ ایک آرمی کو لے کر جو ہے تبوک کی طرف جا رہے تھے لیکن رسول اللہ کو پتا تھا کہ مدینہ میں کچھ ایسے مستیخور لوگ ہیں جو رسول اللہ جب نہیں ہوگے تو شاید اسلام کو جو ہے نقصان پہنچا سکتے ہیں مدینہ میں رہ کر اس لئے رسول اللہ چاہتے تھے کہ امام علی علیہ السلام کوئی ان کے جیسا ہو اور وہ صرف امیر المؤمنین تھے اس لئے رسول اللہ نے امیر المؤمنین کو کہا کہ آپ مدینے میں رکیے اور میں جو ہے تبوک پر جاتا ہوں جب رسول اللہ جنگ تبوک کے لئے جا رہے تھے تو امیر المؤمنین مدینے میں تھے تو لوگوں نے افوا فیلا دی جو منافقین تھے جو مستیخور لوگ تھے کہ بھائی دیکھو امیر المؤمنین سے رسول اللہ کا وشوا سوٹ گیا امام علیہ السلام سے رسول اللہ جو ہے دیکھو ان کو جنگ میں بھی نہیں لکے جا رہے ہیں ایسا ویسا تو امام علیہ السلام پوچھنے گئے رسول اللہ سے رسول اللہ نے کہا کہ اے علی کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تمہاری منزلت میرے نزدیک موسیٰ اور حارون کے منزلت جیسی ہے سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جب جناب موسیٰ ان کی سٹوری جن کو پتا ہے جناب موسیٰ جب پہاڑ پر گئے تھے اللہ سے بات کرنے کے لئے تو جناب حارون کو چھوڑ کر گئے تھے تو اسی طرح رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے میرے لئے حارون کی منزلت رکھتے ہو لیکن جناب موسیٰ کے بعد نبی آئے تھے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے دعای ندبہ میں بھی یہ فکرہ ہم پڑھتے ہیں تو امیر المومنین بہت خوش ہوئے اور اس طرح یہ تبوک کا واقعہ تھا اس کے بعد مباحلہ کے میدان میں جو ہم نے سیدہ فاطمہ الزہرہ کی لائف میں پڑھا ہے کس طرح اللہ نے آیت نازل کی تو اللہ نے کہا اپنے جیسوں کو لے جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جیسوں میں کسے چنا امیر المومنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اس کے بعد ہم نے سنا کہ فیروی الحج ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ بتا ہے اور اس کے بعد اٹھارہ زلحج کو جب غدیر میں اعلان ہوا اللہ نے پہلے آیت نازل کی اللہ نے کہا کہ اے رسول کہ دو جو تمہیں کہنے کو کہا گیا ہے اور اگر تم نے یہ نہیں کہا تو تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا رسول اللہ نے سب کو رکایا غدیر کے میدان میں جو آگے چلے گئے تو ان کو پیچھے بلائے جو پیچھے رک گئے تو ان کے لئے رکے اور اٹھارہ زلحج کو امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے کہا اللہ مولا وانا مولا المؤمنین فمن کنت مولا فہذا علی مولا رسول اللہ نے دکھا بھی دیا اور کہہ بھی دیا تاکہ جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں اور جو اندھے ہیں وہ سن لیں کہ میرے بات امیر المؤمنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام تمہارے خلیفہ اور ولی ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک شخص کو رکایا اور امیر المؤمنین کے ہاتھ پہ بید دلوائی اوت اف الیجنز کہ ہاں آپ میرے مولا ہو آپ امیر المؤمنین ہو اور اس کے بعد اللہ نے جیسی اناؤنسمنٹ ہوا اللہ نے آیت نازل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم اسلام دین اللہ نے کہا اليوم آج کے دن اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے دین تمہارے لئے کمپلیٹ کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت اور میری ساری نعمتیں تم پر تمام کر دی و رضیت لکم اسلام دینہ اور میں دین اسلام سے راضی ہوں اس کے بعد رسول اللہ مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ کی شہادت ہوئی امام علیہ السلام نے گسل و کفن دیا سقیفہ بنو سعیدہ میں امیر المؤمنین کی خلافت چھینے گئی جس کو ہم نے سیدہ فاطمہ تظہرہ کی لائف میں کور کیا ہے کہ کس طرح امیر المؤمنین کا حق چھینہ گیا اس کے بعد امیر المؤمنین قرآن جمع کرنے گئے ان کے گھر پر حملہ ہوا ان کے گلے میں رسٹی ڈال گئے سب ہم نے سیدہ فاطمہ تظہرہ کی لائف میں ان کے مسائب میں کمپلیٹ کیا ہے اگر کسی نے نہیں سنا وہ جو ہے پلی لسٹ میں جا کر سن سکتا ہے اس کے بعد سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی امیر المؤمنین کو جلال آیا جب لوگوں نے کہا کہ اب جو ہے ہم سیدہ فاطمہ تظہرہ کی قبر خو دیں گے تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اب یہ جو ہے میں اجازت نہیں دوں گا اور اس کے بعد پچیس سال تک امیر المؤمنین سے خلافت دور کی گئے انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ ان پچیس سال میں امیر المؤمنین کے ساتھ کیا کیا ہوا اور امیر المؤمنین نے کیا 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 اور انشاءاللہ ان کی آگے کی زندگی ہم جو ہے کل کے لیکچر میں کنٹینیو کریں گے جو لیسن ہم ایک امیر المؤمنین کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ بی جسٹ آدل بنو عدالت کرو انشاءاللہ اس کی سٹوری ہم کل کریں گے کہ امیر المؤمنین یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھلے تمہارے اگنس جائے لیکن تم جو ہے سچ پہ رہو عدالت کرو سچ بولو اور ایک حدیث جو امیر المؤمنین کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے امام علی علیہ السلام سیز امیر المؤمنین امام علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان اس طرح سے رہو کہ اگر تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہارے جانے پر گریہ کرے اور اگر تم زندہ ہو تو تمہارے ساتھ رہنے کو ترسے ایسا اپنا کیریکٹر ہمارا نیچر اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے خوش ہو نہ کہ ہم سے دور ہو کہ یار یہ ایسا ہی شخص سے مجھے اس سے بات نہیں کرنی امیر المؤمنین کی حدیث لائف چینجیں گے اگر کوئی اس حدیث کو سمجھ لیں تو اس کی لائف چینج ہو سکتی ہے اس حدیث کا ریفرنس ہے نہج البلاغہ سینگ نمبر نائن انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں کل اسی وقت جو ہے پانچ بجے انشاءاللہ ہم امیر المؤمنین کی آگے کی لائف کے بارے میں کنٹینج سنیں گے کہ پچیس سال خلافت کے کیا ہوا اس کے بعد خلافت کی ان کی زندگی کیا ہوئی کونسی کونسی جنگیں ہوئی اور امیر المؤمنین کی شہادت کے بارے میں بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے اور اگر امیر المؤمنین کی لائف کے بارے میں سننا ہو خدبہ غدیر سننا ہو دونوں کی لنک جو ہے اوپر یا نیچے ڈسکرپشن میں دی ہوئے پلیز خدبہ غدیر بھی سنیں کوشش کریں تینوں لائنگویجز میں ہیں انگلیش اردو اور گجراتی از والی امام علی علیہ السلام کی لائف اسٹری جو ہے اس کی بھی لنک جو ہے نیچے دوئی ہے تھانکیو ویری مچ فور جائننگ کل پھر ملاقات کریں گے پانچ بجے جزاکاللہ تینکیو وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین محمد وآل محمد صلوات اللہم اسوالی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم